اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکیل کی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے اب نہیں تو کبھی نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلوار ہو چکا جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا آج بھی اس درخت کو نہیں کٹیں گے تو پھر اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گی ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے ریاست کے مفاد بے اگلنا نہیں ہے مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست میرا دھرم میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالہ اس کو کھولوں گا وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا میں زبان کھولوں گا کیا پاکستان کے انٹیلیجنس ساداروں کے علم میں نہیں ہے کہ نو اور دس مئی کو کس کی سادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولتکاری کا رول ادا کیا اور جو کیا وہ اگر بے نکاب ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے دو ہزار ستارہ میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی وہ سارے کے سارے بے نکاب ہو جائیں گے شاید اس لیے ان کو بے نکاب نہیں کیا جا رہا نو دس مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نکاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دو ہزار ستارہ کے کردار بھی کہیں بے نکاب نہ ہو جائیں اب کرنا پڑے گا آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا مالیاتی ادارے دنیا بھر کے مالیاتی ادارے کیا پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے اور اتنی کڑی شرائط پہ ایگریمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف نہ دیا جا سکے اور اس کا فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے اندر سے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں کبھی کسی دہشتگرد کے خلاف اس ریاست کے دفاع کے خلاف اس ریاست کو انتشار کا شکار کرنے والے دہشتگردوں کے خلاف کے جو اقدامات ہوتے ہیں کیا ان ریاستوں کے قاضی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جس طرح آ جا رہے ہیں اور کیا یہ حقیقت پھر نہیں ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگ سیاست خود نہیں کر سکتے وہ سیاست کروا رہے ہیں اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر دوزار ستارہ میں اس طرح کے خطوط آتے دوزار ستارہ میں بے نکاب سازشوں کو کیا جاتا تو دوزار اٹھارہ میں جب آٹی ایس بند ہوا تھا کیا کوئی خط آیا تھا کیا پاکستان کے باہر بیٹھے ممالک کو کوئی تشویش ہوئی تھی جو چار سال ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ کر کے جو کچھ اپوزیشن اس وقت کی کے ساتھ کیا گیا جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا اس کی فیملی کے ساتھ اس کی جماعت کے ساتھ کیا گیا کوئی خط آیا کسی نے آواز بلند کی اور یہی کہا گیا بس قبول کرو مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر دو ہزار چودہ میں پی ٹی وی پارلیمنٹ وزیر آزم ہاؤس پر جو حملہ کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے ان کے سہولتکاروں کو بینکاب کر دیا جاتا تو مدینہ منورہ میں جو بے حرمتی ہوئی تھی کسی کو جرت نہ ہوتی اور اگر وہاں بے حرمتی جو نعرے بازی جو عدم بچایا گیا اگر ریاست کے ادارے اس پر سخت ایکشن لیتے تو پھر نو مئی دس مئی کا واقعہ نہ ہوتا اگر آپ مذہبی ٹچ مذہب سے کھیلنے والوں کو بھی باپ کر دیں عالمی سازشوں کا آلہ کار بننے والوں سے خود کو نظر انداز کر دیں اس واقعے کو تو پھر پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہونا تھا اور آج جو باتیں سنوائی دے رہی ہیں کہ جناب مذہبت کر دیں ہمارے قاضی کہتے ہیں کہ مذہبت کر دیں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کیوں اور کیسی مذہبت کیسا افسوس کیا افسوس مذہبت سے مذاکرات سے دنیا میں میرے اداروں کی جو جگہ انسائی ہوئی ہے دنیا میں میرے دفاع میری ریاست کے دفاع کا جو مذاک اڑا ہے کیا وہ واپس آئے گا اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جررت نہ کرے اب نہیں تو کبھی نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلوار ہو چکا جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا آج بھی اس درخت کو نہیں کٹیں گے تو پھر اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گی اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین کی رسی سے جو ہمارے ہاتھ بندے ہیں جو ریاستی اداروں کو ایک پیچ پہ رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کی جو نظریں جو غم و غصہ اٹھتا ہے دیکھتی ہیں نظریں اس طرف ان کو ہم نے ان تیروں کو اپنے سینے کی طرف کیا اپنی زبان کو تعلہ لگا دیا ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے ریاست کے مفاد میں اگلنا نہیں ہے مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست میرا دھرم میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالہ اس کو کھولوں گا وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا اس لیے کہ آج کتنے دن ہو گئے آج کئی دن گزرنے کے باوجود ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آج بھی بے نکاب نہیں ہوں گے نو دس مئی کے سہولتکار میں بیٹھے لوگ بھی اور ثابت جو ہو گئے ہیں وہ سب مل کے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے اگر میری جماعت کی حد تک ہوتا تو یہ سینے میں راز راز رہتا اگر صرف نواز شریف کو تاہیات نہل رکھنا تھا مقصود تھا تو میں زبان نہ کھولتا مگر جب میری ریاست کو خطرہ ان سے ہو گیا ہے جب میری ریاست ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں میں سمجھ رہا تو پھر میں کس لیے یہ راز راز رہنے دوں میں زبان کھولوں گا کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ نو اور دس مئی کو کس کس ادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولتکاری کا رول ادا کیا اور جو کیا وہ اگر بے نکاب ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے دو ہزار ستارہ میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی وہ سارے کے سارے بے نکاب ہو جائیں گے شاید اس لیے ان کو بے نکاب نہیں کیا جا رہا نو دس مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نکاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دو ہزار ستارہ کے کردار بھی کہیں بے نکاب نہ ہو جائیں اب کرنا پڑے گا